ہم میسیانی اور غیر اسلامی تعلیمی داروں سے نکل کر بھیلے یا اپنے آپ کو مسلمان تو کہیں گے لیکن ہماری سونچ اور عمل میں کھوٹ ہے کیونکہ اولین ہم نے دنیاوی تعلیم محض خودغرضی اور اپنے مفادات کے لیے حاصل کیا ہے ہم سلفر سالحین اور اسلامی شخصیات سے بے خبر ہیں اور جدید سونچ رکھنے والوں اور مقریبی تحزیم سے اس طرح متاثر ہیں کہ ہم نے اپنے دین کو بھلا بیٹے ہیں یا پھر کہو کہ دینی معاملات صرف پات ٹائم کی طرح رہ گئے ہیں کبھی اللہ کی بندگی تو کبھی من چلی زندگی کیا خوب کہا ہے اللہ ہماری اقبال رحم اللہ نے یہی درس دیتا ہے ہمیں ہر شام کا سورج یہی درس دیتا ہے ہمیں ہر شام کا سورج مغرب کی طرف جاؤ گے تو ڈوب جاؤ گے کیا بات ہے کہ ہم غور و فکر کی صلاحیت سے محروم ہے افسوس کہ ہم مسلمانوں کی اکثریت اسلامی مہنوں سے واقع کہاں اور پھر پرنگیوں کی چال چلتے ہوئے انگریزی نیا سال کے جشن بھی مناتے ہیں اور مبارک بات بھی دیتے ہیں کسی سے پوچھئے کہ اسلامی سال کا پہلا مہنہ کونسا ہے اور آنے والا رمضان کا مہنہ کب آئے گا کیا ہمارا ضمیر مٹ چکا ہے کیا ہمارے دل بے حص ہو گئے ہیں یا پھر ہم کمزور ایمان والے ہو گئے ہیں کہ نہ اللہ کا خوف نہ عمل صالح کی جستجو لاعلمی اور جہالت ہی سب سے بڑا روگ ہے اس کے ہونے سے ممکن ہے کہ ہم غیروں کے چال چلن سے متاثر ہو جائیں یا ان کی تحصیب و تمدن کو اپنا لیں فرق کرنے کی صلاحیت ہی نہیں تو آر و شرم کیسی یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم اپنے آپ کو خابل سمجھے جبکہ ہماری زندگیوں کا طرز عمل خیالات اور معاشرے اسلامی احکامات اور تعلیمات کے خلاف ہیں دور حاضر میں ہر کوئی ڈیجیٹل دنیا کے پینچ میں ہیں ہر پینچ سے پیچیدگی ہے اس لئے کہ موبائل فونس پر مصروفیت ہماری زندگیوں کو الجھا کر رکھ دیا ہے اس کے بنا جئے تو کیسے جئے یا پھر اس کے ساتھ کیسے جیا جائے اور پھر سوشل میڈیا سے تو ہر کوئی مدرب بھی ہے اور کسی نہ کسی کا پیروکار بھی ہے دین و دروس سے دور ڈیجیٹل دنیا میں ڈوب کر ہماری اقثریت ایک مدوشی کے عالم میں ہیں اپنے چہروں سے بھی ہماری اقثریت کہاں مسلمان نظر آتی ہے داڑی سے بھی کھلوار کیا جاتا ہے جبکہ داڑی مومن کا تاج ہے دراصل ہماری بچپن میں ویسی تربیت نہیں ہوئی جیسے ہونا چاہیے پہلے دنیا کو ترجیح پھر دین دیکھا جائے گا اس لئے ہماری تحذیب بھی بگڑی ہوئی ہے اور ہمارے طور تاریخیں بھی انوکے ہیں اللہ سے کرے دور تو وہ تعلیم بھی فتنہ ہے موجودہ دور میں تعلیم گاہیں تو بہت ہیں لیکن درس گاہیں کم ہی ہیں ہم کہاں آخرت کے فکر کرتے ہیں جیسی کرنا چاہیے ہم تو دنیا بٹونے میں لگے ہوئے ہیں یہ دنیا کی محبت نے ہمیں بزل اور کمزور بنا دیا ہے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا وہ خول یہاں خابل ذکر ہے انہوں نے فرمایا بے شک ہم ظلیل خون تھے اور اللہ نے ہمیں اسلام سے عزت بخشی جس چیز سے اللہ نے ہمیں عزت دی ہے اگر ہم کسی اور چیز سے عزت چاہیں گے تو اللہ ہمیں رسوہ کرے گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سبھی قرآہ راست پر خائم رکھے اور دنیا و آخرت میں خیر و بھلائی عطا فرمائیں اللہم آمین